سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سامین اکرام امید ہے آپ لوگ سب بخیر ہوں گے اللہ آپ لوگ کو ہمیں سب خوش رکھے اپنی امن و امان میں رکھے صحت و آفیت کے ساتھ رکھے یوم عاشورہ یعنی دس محرم الحرام کے روزے کی فضلت حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کی فضلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالی کے مہینے محرم کا ہے حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالی ان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا تو اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے جس کے تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو نبی محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے ایک اور حدیث میں ہے کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت اس طرح کرو کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھو چار ایسے عامال جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا اما حفظہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے چار عامال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا یوم عاشورہ کا روزہ عشرہ دلحجہ کے نو روزے ہر ماہ کے تین روزے فجر سے پہلے دو رکعات اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ السلام علیہ وسلم